تو شکو رہے تو بفتو رہے سوی آرزب مرے حضور رہے میں کنہگار ہوں بہتتوں تری شان جلال جلال ہوں نئی فکر کی کوئی بات ہے میری ساتھ کر میری ساتھ ہے بھلا کیا کرے میرا دشمن پری شان جلال جلال ہوں ہی تمنہ عشق کے بابوں میں سرحشر تیری جنابوں میں ہی تمنہ عشق کے بابوں میں سرحشر تیری جنابوں میں یہ کہیں اثر تیرے روبروں تری شان جلال ہوں تری شان جلال ہوں آپ نے دعویٰ دینا ہوں تقویٰ کے اندوان پر عربی میں مفتگو کرنے کے جامعہ حاضر کے پارے بھی درجہ اللہ صلی اللہ حلوات حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اربع خیالات کے ازہار فرمائے الحمد للہ اہل المغفر دبا تقویٰ والسلاة والسلام على رسوله يمزن البراء وعلى آله وآلہ وآصحابه وكل من يهدئهم اهتداء اما بعد حضرت رئیس الحفل الميمون وآسافذة الكرام وإخبار الأفاظر السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ان كلمة اليوم عن خسلت عظيمة من خسال الإيمان الخسلت التي يجمع الخيران وحسون البرکات اكثر خسال المدع ذکران في كتاب الله انها صفت التقبہ اخبتي في اللہ ما من خیل عاجل ولا عاجل ولا ظاهر ولا باطل الا والتقبہ موسیلت اليه وبصیلت له ودليل عليه وما من شر عاجل ولا عاجل ولا ظاهر ولا باطل إلا والتقبہ حرز منه عصیم ودرع منه مكیم هي وسیلت الله للأفرین والآخرین ونفذ بصینا الذین اوثوا الكتاب من قبلكم فإجاكم ولدد الله هي دعوت الأنبياء وشعر الأولیاء فكل نبي يقول لخومه ألا تتقون وأولیاء الله هم الذین آمنوا وكانوا يتقون فما هو التقبہ جربا عن عمیر المؤمنين علی بن ابي طالب رزی اللہ تعالی عنه قال هي الخوف من الجليل والعمل بتنزیل والرزاب الغلیل والاستعناد اليوم الرحیم وسعن عمره بای ابن قاب رزی اللہ تعالی عنه عن التقبہ فقال له أما صدفت طريقا دا شوك قال فلا قال فما عملت قال شمرت واتهدت قال فذلك التقبہ والتقبہ تمشیر للطاعة ونزر في الحلال بالحرام وورم من الزلم ومخافت وخشیجة من الكبير المتعالی سبحانه وأخذ هذا المعنى ابن المعدد فقال